بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام دوستو کیسے ہیں آپ ابھی دہ سب حیریت سے ہوں گے دوستو آنچہ ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ ہم آپ نے آفیس کے ایکسپنس کیسے کم کر سکتے ہیں آپ کا پتہ آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہو تو آپ کے آفیس میں کچھ ایسے رننگ ایکسپنسز ہوتے ہیں جن کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نیا نیا باز کا اپنے آفیس اوپن کیا ہو تو اگر آپ کے رننگ ایکسپنسز آپ کی کمائی سے بھی زیادہ چلے جائیں تو آپ کو باز کا بزنس بھی تنہا لاس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا آفیس بند کرنا پڑتا ہے تو ان رننگ ایکسپنسز کو کم کرنے کا دو ہی طریقے ہیں یا تو آپ اپنی ضرور کی چیزیں لینا چھوڑ دیں جو کہ ناممکن ہے یا آپ ایسے دیکھے سے کچھ چیزیں ہینڈل کریں جسے آپ کی جے پر بھی زیادہ اثر نہ پڑے اور آپ اپنا آفیس کو بھی جو کچھ چیزیں وہ اپنے طریقے سے منٹین کر سکیں تو یہاں پر میں آپ کی آفیس کے کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو کہ آپ کے لیے کافی ہیلپول ہوں گے یہاں پر میں آپ کو چھوٹی سی اگزمپل دینا چاہتا ہوں آپ کسی بھی آفیس میں کام کر رہے ہیں ہمارے آفیس میں سب سے زیادہ جو ہمارے احراجات آتے ہیں وہ زیادہ جب بھی آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے تو آپ کو بتائیے چاہے پلانے والا کام یہ سب سے زیادہ یہاں پر ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں زیادہ در یہ مسئلہ ہوتا ہے چاہے دوسرے کنٹری وہاں پر بھی اس طرح کی ایشیو بنتے ہیں لیکن میں آپ کو کیونکہ زیادہ در انڈیا اور پاکستان میں لوگ زیادہ در چاہے کو پریفر کرتے ہیں کوئی بھی کسٹمر آتا ہے تو اس کے لیے چاہے وغیرہ پوچھا جاتا ہے تو اگر آپ بزار سے دیکھا جائے بزار سے کوئی چاہے کا کپ اس وقت میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو کم اس کم اسی سے سو روپے تک کا جا کے کپ پڑتا ہے اگر دن میں آپ کی کوچھیں آٹھے دس کسٹمر بھی آئیں چاہے وہ کام کروائیں یا نہ کروائیں آپ سے ٹھیک ہے لیکن زیادہ بات اب آپ کا چاہے دینی پڑتی ہے تو چاہے اگر آپ اس حساب سے جائیں تو کم اس کم آٹھ سو روپے آپ کے پڑھ دے کے آگے حرچہ ٹھیک ہے اگر آپ مہینے کے حساب لگائیں آٹھ تی چوبیس تقریب میں چوبیس ہزار تک ہی حرچہ آکے پڑتا ہے جو کہ ہم سوڑ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا اتنا حرچہ آجاتا ہے تو کیوں نہ ہم کچھ ایسا دریقہ کیا جائے کہ اگر جو آپ کو اسی روپے کا کپ پڑتا ہے آپ کو جسٹ دس سے باران پر کا کپ پڑھے اور آپ کا پر ڈی ٹوٹل آپ کا جو حرچہ یہ تقریبن سوڑ پہ آئے اسی سے سوڑ پہ آئے اگر آپ کے آٹھ دس کسٹمر آتے ہیں بہت سکت کم باتیں تو یہ کم از کم حرچہ آپ سے کم سے کم ہو اس کا سب سے بہترین دیکھا کر گیا ہے کہ آپ اپنے آفیس میں چھوٹا سا کیچین رکھ لیں چھوٹا سا سٹور چھوٹا سکیچن رکھ لیں اس سے آپ کے آفیس کے بہت سے ایکسپنس بچ جائیں گے اس کا کیا کیا فائدہ ہے کیا چیزیں ضروری ہیں اس میں سب سے بہترین میں آپ کی حامل بتاتا ہوں کہ آپ اپنے آفیس میں ایک ڈسپنسر رکھ لیں اگر تو آپ ڈسپنسر فورڈ کر سکتے ہیں تو لازمی رکھیں گے اس سے آپ کے آفیس کی لکھ بھی تھوڑا سے بہتر ہوتی ہے نمبر دو آفیس میں اگر آپ کو تھنڈا پنی یا گرم پنی چاہیے تو آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں اس کی نیچے ایک فریج بھی بنا ہوتا ہے باس کا کلڈرنگ بھی رکھنی پڑتی ہیں یہ نیچے آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ فورڈ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو باس کا یہاں سے گرم پانی میں نکالنا پڑتا ہے یہ کافی استعمال ہوتا ہے اگر آپ فورڈ کر سکتے ہیں ٹھیک نہیں تو آپ اس طرح کی ایک اور آپ کو نظرہ رہی ہوگی یہ ایک سٹینڈ سا بنا ہوتا ہے اس کے اوپر باٹل لگی ہوتی ہے نیچے سٹینڈ ہے یہ اچھا لکھ میں ہوتا ہے کلڈر کی طرح ہوتا ہے تو آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہ بھی نہیں آپ فورڈ کر سکتے ہیں کسی وجہ سے تو آپ منیمم ایک کلڈر رکھیں سکتے ہیں تو آپ اچھا سا کوشش کریں اس طرح کا کلڈر نہ رکھیں کوئی اچھا سا فینسی سے کلڈر رکھیں جو آپ کی آپ اس کے لیے بھی تھوڑا سا خوبصورت لگے نمبر برن پر آپ نے یہ چیز رکھنی ہے تینوں میں سے کوئی ایک چیز نمبر دو پر آپ نے رکھنی ہے ایک کیٹل پیناسو نے کیا کوئی بھی اچھی سی قسم کی لیکٹیکل کیٹل رکھ رکھ رہے جو چائے ہوگا رہے کے لیے اب یہ آمر میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے نیکس آپ کے پاس ایک تھرمس ہونا چاہیے اچھا سا تقریباً ٹو لیٹر کا اس کے بعد آپ کے پاس ڈسپوزیبل کپ ہونے چاہیے نیکس ہمارے پاس آتا ہے گرین ٹی گرین ٹی کا ایک دو ساشی ہونے چاہیے پیکٹ وغیرہ اس کے بعد ہمارے پاس ایک لیپٹن کا یا جبکho چوچھ بلیک ٹی کا جو ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس ایک ڈرائیب جو ملک ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے چاہے گرہ بنانے کے لیے اس کے بعد آپ کے پاس شیگر ہونے چاہیے ڈرنکس بہری رہے کے لیے آپ کے پاس اس طرح کے گراز ہونے چاہیے اور آپ کے پاس ایک ٹیچھو کا پیپر ہونے چاہیے تب سے پریں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں یہاں پر آپ نے اس میں کیا کرنا ہے جو آپ کا پہلا کام ہے ذریعہ بات اب ہم آفس میں ہم ہٹل والا مول نہیں مناسکتے ہماری کوش ہے ہم کچھ ایسا کام کریں ہمارا ٹائم بھی بچ سکیں اور ہم اپنا ٹیم ویسٹ کی بغیر ہمارا دوسرا کام ڈسٹرب بھی نہ ہو تو ہمارا یہ بھی کام بھی چلتا رہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے صبح صبح آتے وقت آتے وقت ہی سب سے پہلے آپ نے کم از کم ایک سے دو لیٹر جیتنا آپ دیکھیں دن میں آپ کو سپنی چاہ استعمال ہوتی ہے تو آپ اترا پانی لے لینا ہے ایک سے ڈیرھ لیٹر دو لیٹر تک پانی لے کے اس کو آپ نے گرم کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے پانی گرم کرنے کے ساتھ ہی آپ نے اس ثربت میں ڈال دینا ہے اس میں آپ نے چاہے نہیں ڈالنے یاد رکھیں چاہے نہیں ڈال لی اس میں ہم نے اس کو ہم نے گندھا نہیں کرنا اس کو صرف پانی ڈال کے آپ نے اس تربس میں ڈال دینا ہے نیکس ٹیپ ہمارا کیا ہوگا آپ نے ڈسپوزیبل کپ آپ کو پتا جب سے کرونا وائرس آیا ہوا ہے تو لوگ کافی آپ کہہ لیں تھوڑ سے ڈھرتے ہیں ہچ چاہتے ہیں ہوتل والے اس کپ میں چائے پینے سے اگر آپ آفیس میں بیٹھ ہوئے ہیں گئے آپ ہوتل والے کو بھی فون کریں تو وہ بھی تقریباً دو تین پانچ دس سمٹ لگا دیتا ہے تو بہتر آپ کوشش کریں اس طرح دو سے تین روپے کا ایک کپ پڑتا ہے اس کے بعد اس کے جو دوسرے حرجات مل ملعا کے تقریباً آپ کا ٹوٹل دس روپے کا ایک کپ پڑ جاتا ہے چائے کا آپ اس طرح کے ڈسپوزیبل کپ لے لیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے ایک لیپٹن کی ایک آپ کہہ لیں ساشی ڈال لیں اس کے بعد رسیچی نہیں ڈال لیں اور اس کے بعد آپ اوپر سے وہ پونی ڈال لیں جو تھرمس کے اندر ہے تو آپ کی چائے ریڈی ہے آپ کے ساتھ جو بھی لڑکے ہوں گے کام وغیرہ کے لیے جو آپ کے ساتھ انٹرنشپ کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آپ ان سے بھی اس طرح کئی چھوڑا مڑا کام لے سکتے ہیں آپ ان کو اشارہ کرنے اور آپ سے بنا کے آپ پر ٹیبل پر آپ کے پاس جو بھی آپ کا کسٹمر آتا ہے اس کو سارب کر سکتے ہیں یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کسی بھی کسٹمر کو ڈیل کرنے کا اچھے طریقے سے آپ اس کو چائے گرہ بھی پلاسکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسٹمر سے اپنی مردی سے پوچھ سکتے ہیں آپ کونسی چائے گرین ٹی پینی ہے یا دوسری چائے پینی ہے دودھ والی تو زیادہ تر لوگ گرین ٹی کو پریفر کرتے ہیں تو کوشش کریں گرین ٹی بھی گرہ بھی رکھیں اگر یہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا خود باز کا دل کرتا ہے اپنا پینے کا تو آپ اس طرح کی بھی چائے بھی رکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس دودھ ہونا چاہیے نیکس زیادہ تر چین تو ضرورت پڑے گی یہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس اب زیادہ باز کا گرمی ہوتی ہے تھنڈ آیا گرم دونے چلتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس اگر کچھ ڈیپ فریزر وغیرہ سسٹم ہے چھوڑا بہت یہ آپ کے پاس کچھ ڈرنکس وغیرہ ہیں تو آپ ان کو یہ بھی سرف کر سکتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے پاس ٹیشو پیپر لازمی ہونا چاہیے ایک ڈباسا جو آپ کے اگر ہو سکے تو جو وہاں پر فرنٹ آپ کا ٹیبل وہاں پر ہونا چاہیے یا اس کے ساتھ جو مین سیڈنٹر ٹیبل وہاں پر پڑا ہونا چاہیے یہ چیزیں کچھ ضروری ہیں جو کم از کم آپ کے آفیس کے احراجات کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میں آئندہ بھی آپ کے لئے اس طرح کی امپورٹنٹ ٹیپس لاتا رہوں یلد ملتے آپ سے نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ